اسلام علیکم ویوئرز ویلکم بیک ٹو می چینل اوروہ فیشن ڈیزائنر ویوئرز آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا تینکیو کہ آپ نے مجھے میں نے بیلٹ والی جو بیلٹ چینج کرنے والی آپ کو ویڈیو بتائید اس میں بہت ہی آپ لوگوں نے محبت اور پیار دیا اور آپ لوگوں کے لئے وہ فائدہ من ثابت ہوئی ہے تو اس کے لئے مجھے بہت خوش ہی کچھ لوگوں کے نیگٹیو بھی آئے ہیں ان کو شاید سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کے لئے معذرت کیونکہ میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں میں جو سلائے کرتی ہوں اس کے لئے جو میرا تجربہ ہے کہ مشین کو کیا کیا ہے کیا مسائل ہے اس میں خود سیٹ کرنے کہ ہم بار بار کسی پروفیشنل کے پاس جائیں تو وہ ہمیں پیسے بھی ضائع ہوتا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے جو ہم خود کر لیں تو یہ بزائج میں آپ کو پانچ ٹپ بتانے جا رہی ہیں بار بار کپڑے سٹیچ کرتے ہیں کپڑے سٹیچ کرتے کرتے ہمیں کن چیزوں کا اپنی مشین کے لئے خیال کرنا چاہیے کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے یوز کرنی ہے اور ہماری مشین انشاءاللہ کبھی خراب نہیں ہوگی تو آگے چلنا سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں بار بار دھاگہ ٹوٹ رہا ہے میری مشین کا اور ساتھ میں آڈ آڈ کر چلتی ہے آواز اس کی بھاری ہو چکی ہے تو یہ ساری چیزیں مسائل ہیں اس کا صرف ایک ہی حل نہیں ہے اس کے پانچ مختلف یہ دیکھیں بہت زیادہ آواز آئے ہیں زیادہ خراب ہو رہا ہے اور ساتھ میں بار بار دھاگہ ٹوٹ رہا ہے اس کا تو اس ٹوٹنے والے دھاگے کے سب سے پہلے اس کا یہ ہی حصہل ہے دانہ دے رہا ہے اوپر نیچے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں تو اس کا صرف ایک ہی پرابلم نہیں ہے سب سے پہلے اس کو ہم دیکھیں کہ ہماری مشین یہ خوشک تو نہیں ہے بار بار چلتے چلتے یہ دیکھیں یہاں کوئی آئل کا نشان بھی نہیں لگ رہا ہے میری مشین اس وقت سوک چکی ہے اس کی سوکنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کافی دنوں سے سلائی کر رہی ہوں مگر میں اس کو میں نے اس کو تیل نہیں لگایا تو سب سے پہلے پہلا چیز یہ ہے کہ آپ دو سے تین سوٹ اور سلائی کرنے کے بعد لازمی مشین کو تیل دیا کریں اور تیل دینے کے بعد اس جز کا خیال رکھیں کہ یہ والا اور جو یہ فرقی والا تھاگہ ہے یہ دیکھیں ان کا کھچاؤ برابر ہو ان کا کھچاؤ برابر ہوگا تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ آپ کے لئے جو ہے وہ دانا نہیں دے گی اور ساتھ میں دوسرا ٹپ یہ ہے سوئی کا خیال رکھیں کہ سوئی ٹیلی تو نہیں سوئی ٹھیک طریقے سے لگی ہوئی ہے اپنے حساب سے جب سوئی یہاں نیچے جا کے فرقی کا دھاگہ آرام سے اٹھا لے تو پھر سمجھو کہ سوئی ٹھیک ہماری لگ گئی ہے اس کے بعد آپ بتاؤں میں آپ کو ہم نے کہاں کہاں اس کا تیل لگانا ہے تیل لگانے کے لئے سب سے پہلے یہ گز ہے گز پہ ہم تیل لگائیں گے نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے بعد یہ ہے پھر ہمارا یہاں والی جگہ جو ہے اس پہ اور سب سے بیس جگہ جو ہے ہماری میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہوں یہاں تیل لازمی لگائیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ساتھ میں یہ بھی سراخ ہیں ان سب سراخوں میں سوائے اس کے کہ جہاں ہم نے بیلٹ لگانا بیلٹ لگا ہوا ہے وہاں نہیں لگانا یہ ساری جگہوں پر ہم نے ایستہ ایستہ تیل لگانا ہے پہلا ٹپ یہ تھا تیل لگانے والا دوسرا یہ تھا کہ سوئی کا خاص خیال رکھیں اب تیسرا ٹپ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے شتل سلائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ باریک باریک تھا کہ سارے اس میں بن گئے ہیں یہ دیکھیں اس کو کھولیں اور کھول کر اس کی صفائی کریں اور ساتھ میں یہ جو یہ ہے گلائی والی جگہ میں آپ کو اس کو بتاتی کیونکہ یہ فیٹنگ والی مشین ہے ٹیبل کے ساتھ اس لئے اس کا میں یہ آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ باریک باریک سارے دھاگے جو ہیں یہ اس کے بیچ میں سے نکلے ہوں یہی چیز آواز کا بھاریپن دیتی ہے یہی چیز دھاگے کو ٹوٹ ٹوٹنے کا پرابلم بنتی ہے اور اسی چیز کی وجہ سے آپ کے لئے یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہاں سے کھولتی ہوں اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے دیکھنا ہو تو میں یہ کھول کے آپ کو دکھاتے ہوں یہ سارے پیچک کھول کریں تو سفائی کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہی تھی بہر بار اگر آپ کا شکل دوسرا ہے یعنی کہ میرے تو یہ آج کل نہیں ہوا آرہا ہے یہ بیچ میں سے جو پرزے ہوتے ہیں یہ والے نکل آتے ہیں اور یہی صاف کر دیا جاتے ہیں تو بہر آسانی سے ہو جاتے ہیں اگر آپ کا دوسرا ہے تو آپ مجھے کمیٹ کریں میں یہ والا کھول کے آپ کو سارا بتاؤں گے کہ یہ والا کس طرح کھولتے ہیں یہ والا کھول کر کس طرح ہم بناتے ہیں تو آپ کے اگرمنٹ کے مطابق آتے ملے اب اسے دیکھیں پہلے والی اور اس والی آواز میں بہت زیادہ چنجیں ہوں گئی آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو فٹ کرتے ہیں فٹ کرنے کے بعد پہلے والی آہ آپ دیکھیں اس کو پکڑیں اور پکڑنے کے بعد یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو اس کو ہم اس کے ساتھ اس کے بیچ میں اچھی طرح اس کو دیکھیں یہ چیز فٹ ہو گئی ہے اس کے بعد جو یہ یونیک طریقے والا ہے یہ ہے وہ یہ اوپر والی جگہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ اس کے ساتھ آواز جگینین آپ نے سنی ہوگی اس آواز سے آپ اس سائیڈ سے بھی اس سائیڈ سے بھی یہ جو کلپ ہیں یہ بند کر دیں گے ہم اور بند کرنے کے بعد یہ بلکل یہ فٹ ہو گئے اس کے بعد اس کو کر لیں گے اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اس دھاگے کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسا ہمارا ہے اس کو یہ ٹھیک جا رہا ہے یہ ہماری جو اوپر یہ پتری ہے یہ ٹھیک ہے پیش سب چیزوں کو خاص خیال رکھیں اور اس کے بعد اس کو لگانا ہے اور لگائیں اس کے بعد ہم چلاتے ہیں چلا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اس کے بعد یہ دیکھیں جب بھی نئی فرقی لگائیں تو یہ دھاگہ ضرور نکال یہ پانچمہ ٹپ یہ ہے یہ دھاگہ ضرور نکال لیں یہی والے جو ہوتے ہیں وہ اندر پھستے ہیں اور پھسنے کے بعد یہ دیکھیں نہ کوئی دھاگہ ٹوٹا ہے نہ مشین کی لائن دیکھیں بہت ایزی اور یہ دیکھیں اب اس کو میں تھوڑے سے موٹے کپڑے پر جلا کر آپ کو دیکھتے ہوں ایک دو تین اور چار یہ سارے یہ والے پیس ہیں کیونکہ باریک کپڑا اور موٹے کپڑے پر دونوں پر جلیں یہ مشینے وہ غو والی مشینہ رکھتی ہے یہ بہت سکیپ کیے کوئی بھی دھاگہ نہیں دھولتا اور آپ کے بہت آسانی کے ساتھ دےوری مشین سیٹ ہو گئی ہے کم کم دو سے تین دس لائے کرنے کے بعد پلیز اس طرح سپائے کر لیا کریں اور کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ آپ کے مشینہ ہلکی پھلکی بھی آواز بھی کم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ بہت ہی آپ کے لئے چلانے میں آسان ہو گیا اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا میرے چینل کو شبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا تکیو سو مچ اللہ حافظ